اپوزیشن لیڈر پنجاب ایساملی باہستانی بیرن ملک جا سکتے ہیں وفاقی وزارت داخلہ نے حمزہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکال دیا محکمہ داخلہ نے حمزہ شہباز کا نام ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بلیک لسٹ سے نکالا لاہور ہائی کورٹ کے چھتیس جلس کے زلے عدالتوں کا اثر انہوں انسپیکشن جج مقرر کر دیا چیس جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان صوبہ بھر کی عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے جسٹس مامون رشید شیخ لاہور کی زلے عدالتوں کے انسپیکشن جج مقرر جسٹس محمد امیر بھٹی ساہیوال جسٹس ملک شہزاد احمد خان ملتان کے عدالتوں کے انسپیکشن جج ہوں گے پنجاب یونیورسٹی کرپشن کیس تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع سابق ورس چانسلر مجاہد کامران سمیت دیگر خلاف گھیرہ تنگ کر ہونے لگا یونیورسٹی انتظامیاں نیب کو ریکارڈ دنے میں ٹالمٹول سے کام لینے لگی نیب نے جالی ڈگری پر لیکچورار کی نوکری حاصل کرنے والی دیبہ پر بھی الزام لگایا اور ریکارڈ طلب کیا دیبہ اختر کو بیرون ملک پی ایس ڈی کرنے کے لیے پچاس لاک کی گران بھی دینے گا انکشا تبدیلی حکومت بھی خادہ سراؤ کو چھت دینے میں ناکام فنڈ سیکلت خادہ سراؤ کے لیے کمیونٹی سینٹرز کی تعمیر التوا کا شکار محکمہ سوشل ویل فیر پنجاب کے لیے نئی سکیموں کے فنڈ چاری نہ ہو سکے نئی سکیموں کے لیے چار کروڑ ستر لاکھ کے فنڈ چاری کیے جانے تھے ہربنسپورا پولس کی کارروائی قبرستان میں چھپے دو ڈاکو گرفتار دو فرار ہونے میں کامیاب چھے موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برامت واسا ٹرینو کی ڈیسلٹنگ کا معاملہ واسا انتظامی نے اٹھاسے دن بعد دوبارہ ڈیسلٹنگ کے اجازت دی سموک خطرات کے باعث مشین کے ذریعے ڈیسلٹنگ پر پابندی لگائے گئی تھی کرہدر چرچ مال روڈ کے ایک تیسوے سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا احتمام بشیپ آف لاہور ایرفان جمیل کی خاصص سے شرکت کیک کٹا گیا ام کی مناسبت سے ہوا میں غبارے چھوڑے گئے کسٹمز کا کل عالمی دن واقع بورڈر پر تقریب مناقت کی جائے گی جس میں کروڑوں روپے مالیت کی سمگل شدہ منشیہ تلف کی جائیں گی وزیر مملکت حماد ازر تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے اور پی سی بی نے سوپر لیگ کے لیے تین رکنی ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دے دی مدسر نظیر کمیٹی کے سبرا مقارر ڈاکٹر سویل سلیم اور سمانوہ کا کمیٹی آرکین میں شامل